ہاں دیکھئے عام غالب کا بہت پسندیدہ پھل تھا ان سے کسی نے پوچھا آپ عام کی ہر وقت تعریفیں کرتے ہیں آخر کیسا ہونا چاہیے عام کہہ لیں کہ بس اس میں دو خوبیاں ہونی چاہیے کہ میٹھے ہوں اور بہت سارے ہوں ایک بار بہدوشہ زفر کے ساتھ وہ ایک باغ میں ان کے جو یہ آج کل جہاں آپ یہ دیکھیں دریا گنجز کے بیچھے ایک باغ تھا جو لالکلے کے کیمپس نہیں تھا تو وہ عام کا موسم تھا اور ایک ایک عام کو اس گھوڑ سے دیکھ رہے تھے پیڑوں پر تو بہدوشہ زفر نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہہ لیں کہ میں نے سنا ہے کہ ہر کھانے والے پر دانے دانے پر کھانے والے کا نام ہوتا ہے میں سوچ رہا ہوں کسی عام پر شاید میرا نام بھی لکھا نہ دیکھا ہے تو پھر بہدوشہ زفر نے بہت سارے عام انہیں پھیرتی ہے ایک بار رات میں ایک مشاعرے سے لوٹ کے آ رہے تھے تو ایک شائر تھی جو بہت مشہور تھے بات میں لاہور میں وہ پروفیسر بھی انگریز انہوں نے ان کو پروفیسر رکھا فیض رسن فیض سہارنپوری تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے وہ عام کی چھلکے سوک سوک کے چھوڑ رہا ہے تو پہلے تو فیض صاحب نے کہا کہ غالی صاحب دہلی میں گدھے بہت ہے انہوں نے کہا نہیں تو باہر سے آ جاتے ہیں پھر انہوں نے کہا دیکھیں گدھا بھی عام نہیں گدھا عام نہیں کھاتا اور عام پر انہوں نے بہت لمبی نظم بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے سارے پھلوں سے اس کا کمپریزن کیا ہے اور ہدی ہے کہ انہوں نے انگور کے لیے کہا ہے کہ انگور شرما کے جب عام سے مقابلہ نہ کر سا گا تو شرما کے شراب بن گیا اور سارے پھلوں سے کیا اور ایک جگہ کہتے ہیں